اسلام علیکم یوٹیوب فرنز اینڈ فیملی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا ہے کہ جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور میری چینل کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اپنے پیار کا اظہار کریں اور لائک کومنٹ کریں شیئر کریں اپنی فرنز اینڈ فیملی میں آج کا ولوگ میں نے اصل میں سنڈے کو ریکارڈ کیا تھا سنڈے کی رات کا یہ ولوگ ہے تقریباً آٹھ نو بجے میں مارکٹ گئی تھی اصل میں گھر کی ڈیکوریشن کے لیے مجھے کچھ پینٹنگز ٹائپ یا کیلی گرافی یا اللہ کے نام وغیرہ مجھے چاہیے تھے یہ وال ہنگنگز پینٹنگز اور ڈیکوریشن کی اصل مارکٹ نہ ہمارے گھر سے کافی زیادہ دور ہے جامع کلات اور گل پلازا میں اس کی بہت زیادہ ورائٹی ملتی ہے اور بہت زیادہ دکانیں ہیں لیکن کیونکہ ہمارے گھر سے ایک تو دور بھی ہوگا اور سنڈے کو شاید یہ مارکٹ بند ہوگی تو اچانک ہمیں خیال آیا کہ چلیں یہ چیزیں ایکسپلور کرنے چلتے ہیں تو بس وہاں گئے تو ہمارا کچھ لینے کا موڈ بھی بن گیا تھا پہلے تو ہم نے کہا تھا صرف دیکھیں گے پتہ نہیں وہاں جا کے پسند آتی ہے کیونکہ یہاں پڑنا جہاں پہ ہم گئے تھے لنڈی کوتل چرنگی سے تھوڑا سا آگے تین چار دکانیں ہیں تو ہم نے کہا چلیں ایسی دیکھتے ہیں دیکھنے میں کیا ہے اور کچھ پسند آیا تو لے لیں گے ماشاءاللہ سے تھوڑی سی دکانیں تھی پر کلیکشن ان لوگوں کی اچھی تھی تھوڑی چیزیں تھی پر اچھی تھی تو یہ گھر کے حساب سے یہ اس طرح کے کچھ فاؤنٹینز وغیرہ بھی رکھے تھے جو گارڈنز وغیرہ میں لگا سکتا ہیں یا جو بہت بڑھ بڑھ گھروں تو ان کی انٹرنس میں آتے ہوئے لگائے نا تو بہت پیارے لگتا ہیں بیرہ اللہ میں تو نہیں لینا تھا ہمیں تو یہ اللہ اور محمد اور کلمہ اور اس طرح کی جیزیں چاہیئے تھی تو بس ایک دو دکانیں ایکسپلور کی بچے بھی اصل میں فرس ٹیم یہاں پر الگ ہوئے ہیں پر خواہ ماں پر ماشاءاللہ ہماری ہری بھری فیملی تھی کافی زیادہ لوگ تھے ان کے دادہ دادی اور پھوپیاں اور سب میری جیٹ وغیرہ تو یہاں پر اب آیا تو ان کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے تو خویب کہتا ہے میرے کمرے میں آیت الکرسی لگاؤ اور مطلب اکیلے ان کو نہیں رہنا ہوتا ہے ان کو ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کہتا ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بندے ہو تو کہتا ہے آیت الکرسی لگاؤ یا کول وغیرہ تو میرا اسی طریقے سے کچھ چیزیں لینے پر دل تھا یہ جو شاپ پلے بھائی تھے ماشاءاللہ اچھی چیزیں نکال نکال کے دکھا رہتے ہیں بہت اچھا لگ رہتا ہے مجھے ایک یہ پینٹنگ بہت زیادہ پسند بہت 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 بڑا تھا اور یہ دکھنے میں بھی بہت سوبر اور اچھی تھی یہ میں نے اپنے کمرے کے لیے سیلیکٹ کی تھی کیونکہ میرے کمرے میں جگہ جگہ نا کیل لگے میں تو کیل کے ہولز کو چھپانے کے لیے مجھے کچھ ریکٹینگل میں لانگ شیپ میں مجھے چاہیے تھی تو میں نے تو یہ پسند کی باقی کو دلوں کے لیے میں نے کچھ کہا تھا کہ تھوڑی چھوٹی ہوں بہت بڑی بڑی اتنی اچھی نہیں لگتی مجھے غلی روم کا سائز کا حساب بھی دیکھنا ہوتا ہے اور مجھے گولڈن فریمز بہت اچھے لگے تھے اس میں ماشاءاللہ تھا ایک سبحاناللہ اور ایک الحمدللہ تو نیکچر ٹائم اگر کبھی مجھے لینا ہوگا تو انشاءاللہ میں اس طرح کہ تین لوں گی تین بھی دیوار میں ایسے بھلے ورٹیکل لگائیں یا ہوریزونٹل یا کچھ ایسے تھوڑا سکھ ٹیڑے کر کے لگائیں تو بہت پیارے لگتے ہیں ادھر Mason hier کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لینا ہے وہ لینا ہے بچے سب اپنی اپنی پسند ظاہر کر رہے تھے اور ایک جو براؤن والی پرنٹنگ دکھائی ہے اس میں پوری آیتل کورسی لکھی اس کے اندر ہم نے بلو کلر لیا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ واچس بھی چاہیئے تھے کہ گھر میں کوئی گھڑی ہے ہی نہیں ایک ہی گھڑی ہے اس کی بھی مشینری خراب ہو گئی ہے بس موبائلوں غیرہ پر ٹائم دیکھ دیکھ کہ ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں اس لیے ہم نے کہا دو روم کی تو کم سے کم وال کلوک ہو تو ہمیں ایک ہی پسند آئے کیونکہ والکلوک کی یہاں پہ کوئی خاص ورائٹی نہیں تھی ایک بس ہی ہم نے اسکوائر والی لیے جو گلاس شیپ کی ہے باقی ساری اول فیشن سی تھی مطلب جو ہمیں پسند نہیں آئی تو ہم نے کہا چلے کہیں اور جا کر میں یہ لونگی گل پلازا وغیرہ جائیں گے یا صدر میں صدر میں کافی اچھی ورائٹی ہوتی ہے یہ والکلوکس بہت پسند آرہا تھا یہ جو سوفا کے پیچھے کارنرز ہوتے ہیں ان کو فل کرنے کے لیے ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں لائٹنگ وغیرہ تو ایک یہ بھی پسند آرہا تھا بس ہم لوگ بھائی سے باوتاو کر رہے تھے کہ کچھ ہماری رینج میں بھی آ جائے اور اچھا بھی لگے دیکھنے میں یہ والہنگنگ وغیرہ سے فارے ہو کے بڑے سے مجھے میرر بھی چاہیے کیونکہ آج کل ڈریسنگ ٹائپ چیزوں کا اتنا رواج نہیں ہے تو بڑا سا اگر لانگ شیشہ میرر لگا ہوا ہونا تو وہ ڈریسنگ کی جگہ ہی پوری کر دیتا ہے بس ہی جو جو ہمیں لینا تھا ہم نے بائی کر لی اور جاتے جاتے میرال نہیں بچکانی حرکت کر کے ہی رہی کیونکہ بچپر میں ہم لوگ بھی ایسے کرتے تھے جہاں ہمیں کوئی فاؤنٹین یا پانیوں لی جگہ نظر آتی زرور ہارڈ ڈالنے کا پنگا ہوتا تھا بھلے اس کے اندر کرنٹ آیا جیسا بھی پانیوں بس یہ بچکانی حرکت بندہ کر کے ہی رہتا تھا پس یہ جو شاپنگ وغیرہ ہم نے کرنی تھی وہ کر لی اور ساتھ ہم نے یہ گھر میں چیزیں بھیجوا دیں بھائی کو نمبر وغیرہ دے دیا تھا اس نے کہا میں آدھے گھنٹے تک پہنچا دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم نے کھانا بھی کھانا مرال کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا دن کھیلتی رہتی ہے یہاں محلے میں آکر اس کو اتنی فرینڈز مل گئی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو نہ کھانے پینے کی ہوش ہے نہ کچھ اور ویسے یہ دبلی سی لاغرس ہی ہے تو اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ اس میں کھانا کھانے کی بھی صلاحیت نہیں تھی اور دونوں بچے ماشاءاللہ فریش تھے تو بس ہم نے ہزبنڈ وائف نے بولا کہ ہم لوگ کھائیں گے حلیم اور بچوں نے کہا ہم کھائیں گے بریانی بس یہ آرڈر ہمارا آ چکا تھا میرال ایز یوجول مصطفیٰ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی اور چرچڑی ہمیشہ رہتی ہے اس کے اندر خون کی کمی بھی ہے تو اس لیے بس مسئلہ مسائل اس کے لگے رہتے ہیں بس ہم نے سب نے کھانا انجوائی کیا حلیم بہت اچھی تھی کراچی حلیم پر ہی ہم لوگ آئیتے حسین آباد پہ اور بریانی مطلب جیسی بھی وہ بریانی ہو پر میں ہر قسم کی بریانی کھا لیتی ہوں لیکن ماشاءاللہ سے جو ان کے چاول تھے نا وہ اتنے کچھے تھے اور اتنی مطلب بریانی تھی کہ میں بھی حیران اور میں نے تو بلکل چیکھی بھی نہیں بس بچوں نے کیسے تیسے کھائی آپ لوگا کراچ کبھی بھی کراچی حلیم پر جانا ہو تو میں تو دوسری تیسری دفعہ شاید یہ ٹرائے کر رہی ہوں ہم تو ویسے زیادہ تر یہاں پر حلیم کھاتے ہیں لیکن بریانی یہاں کی بلکل بکواس اور فضول ہے اس سے بہتر بریانی کسی عام ریڑی والے سے یا کسی بھی سٹریٹ فوٹ پر مطلب کہیں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے تو بریانی دکھنے میں شاید اچھی لگ رہی ہوگی پر کھانے میں بلکل کچھے دم والے چاول ہوتے ہیں نا وہ تھے اور بریانی کا کوئی اپنا ٹیسٹ بھی نہیں تھا تو میری طرف سے تو بریانی بلکل فیل ہے حلیم ان کی بیف حلیم بہت اچھی تھی مزیدار سی تھی میں تو خوب زیادہ براؤن پیاز اور لیمو وغیرہ چھڑکے ڈال کر کھاتی ہوں تو بہت زیادہ مزا آتا ہے اور جب بھی ہم حلیم کھانے آتے ہیں تو یہ شیر مال ہم لوگ پہلے سے ہی لے لیتے ہیں طافتان یا شیر مال یا اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اصل میں ان کی شاپ پر نہیں ملتے نان صرف ملتے ہیں تو ہم لوگ باہر سے ہی لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ مزا آتا ہے بس جی اچھا سا کھا پی کر ہم انجوائے کر کے نکل گئے اور میٹھا ہم نے کھائے میٹھے میں کھائے گلاب جامن وہ بھی حسینہ بات کی یہاں پر سٹریٹ سٹالز لگے ہوتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں اور کسی بھی اچھی بڑی بیکریہ دکان والے سے زیادہ ہی ٹیسٹ میں کم سے کم اچھے ہوں گے ہماری ایک جاننے والی ہیں ان کو اتنا گلاب جامن پسند ہے کہ وہ اپنے شہر جب جاتی ہیں یہاں سے مہکے میں جیسے آتی ہیں اور اپنے شہر واپس جاتی ہیں تو ان گلاب جامنوں کو کلو کلو لے کر فریز کرتی ہیں اور کہتی ہیں وہاں جا کر کھاؤں گی وہ جو ابھی دیکھ رہی ہوں گی تو ضرور ہنس رہی ہوں گی تو بس اس لیے میں نے آپ کا نام مینچن نہیں کہ ایسے بلکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور بس میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ آپ کو امید کرتی ہو اچھا لگا ہو اگر ابھی تک آپ میرا ولوگ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ اور بہت نوازش اللہ آپ لوگ کو اس کا عجر عظیم اتا کرے جاتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کر دینا ہے اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں کہ بندائی کا دل خوش ہو جائے اور نیکس ولوگ تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو رکھنا ہے آپ نے اپنی دعاوں میں یاد ایک مزیدار سا حلیم کا نمالہ آپ سب کے لیے اور چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ